بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مطن پلاؤ کی ریسپی مطن پلاؤ کے لئے میں نے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی گوش لے لیا ہے یہاں پہ ہڈی کے ساتھ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے ایک یہ لسن ہے پورا اس سائز کا جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور میں نے اس طرح دھولیا ہے اور ادرک میں نے یہ اتنا لے لیا ہے یہ ہے ہماری جخنی کے لئے مسالہ اور اس کے ساتھ یہ میں نے ڈیلی لیٹر پانی لیا ہے دیچ کی میں جس کے میں یخنی میں تیار کروں گی اس کے اندر میں یہ سارا مسالہ ڈال دیتی ہوں پیاز اور ادرک میں نے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ یہ لسن ہے گوش جو ہے یہ فریزر کا ہے تو میں اسے ایک دفعہ واش کر کے دوبارہ اس میں ڈالتی ہوں ہم نے اس میں آدھا کلو گوش بھی ڈال دیا ہے اور ہم نے سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے گرم مسالے سابت مسالے جس میں ہم نے یہ ایک ون ٹیبل سپون جو ہم نے لیا ہے سابت دھنیا ایک دال چینی کی ڈنڈی ہے جس کو میں نے اس پر توڑ لیے چار عدد لونگیں ہیں ایک بڑی لائچی دو بادیان پھول تین چھوٹی لائچیاں ہاف ٹی سپون کالی میچ اور ون ٹی سپون سفیز زیرہ یہ سارے مسالے ہیں گھڑے مسالے گرم مسالے جو میں اس میں یخنی کے لیے آئٹ کروں گی نمک ابھی یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں کم پڑے گا ہم بعد میں اور اسے کر لیں گے یخنی ہم رکھ دیتے ہیں لو فلم پہ یہاں پہ ہماری یخنی ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے جو گوش تھا وہ گل گیا ہے تو سائیڈ پہ نکال لیا ہے اور ہم اس یخنی کو چھان لیں گے اسی طرح ہم نے ایک سائیڈ پہ دیچکی میں آئل ڈالا ہے آدھا کلو چاول کے حساب سے ہم نے یہاں پہ آئل لیا ہے اور اس میں ایک لارڈ سائیڈ کی ہم پیاس جو ہے باریک کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں آئٹ کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ فرائیڈ کریں گے براؤن کریں گے اور جب تک یہ براؤن ہوتی ہے تو جیسے یہ دیکھیں براؤن ہو رہی ہے پیاس تو ہم اس میں جو ہم نے بوائیڈ کیا وا تھا گوش وہ اس میں آئٹ کر دیا ہے اور اسے ہم یہاں پہ فرائے کریں گے اس کو یہاں فرائے کرنا بہت ضروری ہے تو ایک سے دو منٹ ہم یہاں پر فرائے کر لیں گے ہمارے یہاں پر ایک سے دو منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس میں مسالے دی کر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں یہاں پر کالی میش ڈال رہی ہوں بند ٹی سپون سفیز زیرہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو عدد تیز پانت پتہ ہیں جو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں ایک ڈال چینی ہے بڑی اور ہم اسے مکس کر لیں گے ساتھ میں نے ون ٹی بل سپون جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے جو اس میں ایڈ کیا ہے اسے ہم اچھا سا بھون لیں گے یہاں ایک سے دو منٹ ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک بھون لیا ہے اور ہم نے سائٹ پہ چار ادر تماٹر جو تھے باریک کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اسے اچھا سا ہم بھون لیں گے تو ہم نے ایک سے دو منٹ یہاں انہیں ذرا بھونہ ہے تماتروں کو مسالے کے ساتھ تھوڑی سے ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ پیاز اور تماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اسے ہم مکس کر لیں گے ساتھ میں نے دیگی مسالہ اپنا ہومیٹ رکھا ہوا ہے وہ اس میں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ہم یہاں پہ رکھیں گے ہری میش اس میں ایڈ کر دی ہم نے اگر اور ایڈ کرنی ہو تو کٹ کے اس میں ایڈ کر لی جیگا چار میں نے اس میں چھوٹی لائچے ہمیں ڈالی ہے جو کہ بہت اچھی خوشبو دیتی ہے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ ہمارے تماتروں کا مسالہ بہت اچھا سا سوفٹ ہو جائے لو فلم پہ ہم نے یہ رکھا ہوا تھا اور مسالہ بہت اچھا سا سوفٹ ہو گیا ہے یفنی ہم نے ڈالی تھی اس میں کچھا پانی نہیں ڈالا تھا اس کو ہم اچھا سا بھون لیں گے آپ چاہیں تو یہاں ہرمش اور ڈال سکتے ہیں کٹ کے جس سے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ دیگی مسالہ ڈال رہی اس میں تھوڑی ہرمش کم میں نے رکھی بھی ہے ہم نے یہاں بھون لیا اسے بہت اچھا سا تو میں نے یخنی جو سائٹ پہ رکھی بھی تھی چھان کے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یخنی ہم ابھی تھوڑی اس میں ایڈ کریں گے تو چاول ہم یہ اس میں سارے ایڈ کر دیں گے ہم نے آدھا کلو چاول اس میں سارے ایڈ کر دی ہیں اور اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح دیکھیں گے یہاں پہ نمک چکھیں گے ہمیں نمک اگر یہاں پہ کم لگا تو ہم اور ڈال دیں گے میں یہاں پہ ون ٹی سپون اور نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے کم لگا تھا اور یخنی بھی ہم اس میں تھوڑی سی اور ڈالیں گے ہم یخنی یہاں پہ اتنی ڈالیں گے کہ بس ایک انچ ہمارے چاول اس میں ڈیپ ہو جائیں اسے زیادہ نہیں ہی یخنی اس میں آٹ کرنی اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ نمک اچھا سا ہر جگہ مکس ہو جائے ہم اسے ڈھاکے رکھ دیں گے یہاں پہ اور بیچ پیچ میں سے ہم اسے چیک کرتے رہیں گے جیسے ہی ہماری یہاں یخنی کا پانی جو ہے خوشک ہو گئے اور چاول ہمارے بہت اچھے سے یہاں پہ 70-80% تک گل گئے ہیں تو ہم اسے دم پر رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے چاول دم پر رکھنے کے لیے رکھ دیئے ہوئے ہیں اور میں زردہ رنگ اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے جو ہوم میڈ اپنا دیگی مسالہ بنایا ہوا تھا وہ بھی بانٹی سپور اس میں اٹھ کر رہی ہیں اسے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے مٹن پلاو کی رسمی میں چاہے یہ چکن پلاو ہو تو یہاں پہ دم لگ گئے تھے میں نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں ہمارا مٹن پلاو جو ہے بہت زبدس یہاں خوشبو دے رہا ہے اور بہت اسٹری یہ چاول بنے تھے آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے سیم ہمارے طریقے سے اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارا آج کا یہ جو مٹن پلاو کی رسپی ہے یہ کیسی آپ کو لگی اور ہمیں آپ کے کمنٹس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے تو لہٰذا آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈس اور فیملی میں شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے ویبیل آئیکن کو کلک کیجئے اسے آپ کو ہماری آنے والی لیٹس جو ویڈیو ہے اس کی نوٹکیشن ملے گی تو ہم اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اس کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد بھی رکھے گا اللہ حافظ